پاٹر کولوشن یا آبی علودگی کی بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے اللہ تعالیٰ تم میرے علمیں اضافہ فرما کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ میں ایسا علم دے جو نفع مند ہو پانی میں جو علودگی ہے غیر ضروری اشیاء کا مل جانا پانی کو آلودہ کر دیتا ہے یعنی صاف پانی میں وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے جب وہ مل جاتی ہیں تو اسے پانی علودہ ہو جاتا ہے اب وہ جو ہیں غیر ضروری اشیاء کو آلودگی پیدا کرنے والے اناثر کہتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو آلودگی پیدا کرتے ہیں ان کو آلودہ کا یا آلودگی پیدا کرنے والے اناثر کہتے ہیں آلودہ پانی جانوروں انسانوں اور نباتات سب کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو کون کون سی چیزیں آلودہ کر سکتی ہیں تو پانی کو آلودہ کرنے والے تین بڑے اناثر ہیں جن میں سے گھریلو اناثر ہیں ذراعب کے اناثر ہیں اور سنتی اناثر ہیں یعنی پانی جو ہے یا تو وہ کسافتیں جو گھر میں پیدا ہوتی ہیں انڈسٹری سے سنتی یا ذراعبی طریقے سے جو ہوتی ہیں ان سے آلودہ ہو سکتا ہے تو ہم ایک ایک کر کے ان کو لیتے ہیں جو گھریلو یعنی تین طرح سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے گھریلو اناثر سے ذراعب کے جن کو agriculture کہتے ہیں اور انڈسٹری سنتی home agriculture and industry اب ہم پہلے گھریلو اناثر دیکھ لیتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ گھر میں ہر گھر میں ایک واش روم ہوتا ہے کچن ہوتا ہے تو گھروں سے نکلنے والا پانی جو ہے وہ سیورج کا پانی کہلاتا ہے کیونکہ اس میں اس کو نکاسی کا پانی بھی کہتے ہیں اور یہ اگر بغیر ٹریٹمنٹ کے پانی میں شامل ہو جائے تو یہ نقصان دے ہوتا ہے نکاس شدہ پانی میں پشاپ پخانہ استعمال شدہ کعوض سابن اور کچن میں استعمال دھونے کے لیے استعمال ہونے والے کیمیاوی مادے شامل ہوتے ہیں اب اس پانی میں جو ہوتے ہیں پخانے کے جراسیم ہوتے ہیں جو کہ حیزہ اسحال ٹائفائٹ اور پیچس جیسی مولنک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں ایک تو اس کا یہ نقصان ہے کہ یہ انسانوں میں بیماریاں کرتا ہے دوسرے جو بیکٹیریا جو کچھے سی وریج پر پلتے ہیں وہ پانی میں حل شدہ آکسیجن کا حساب استعمال کر لیتے ہیں اس طرح مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور آکسیجن کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو جو ایک سی وریج تو وہ ہے جو واش روم اس پر سی وریج لائن میں ڈالا جاتا ہے ایک اگر مٹی میں لگایا جائے تو جو انڈرگراؤنڈ پانی ہے زیر زمین پانی ہے ان میں یہ مکس ہو کے نقصان کرتا ہے پھر عام طور پر جوڑوں اور تالابوں میں جانور اور انسان بھی پانی لیتے ہیں اور جو سی وریج شدہ پانی ہے اگر اس سے سبزیاں اگائی جائیں تو وہ بھی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں اب جو ہیں سی ویج کی وجہ سے ہیپٹائٹس کولرا یرکان پولیو اور بہت کیڑے پڑنا یہ ساری چیزیں ہیں جو بندہ بیمار ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ پانی میں گھر کا کچھرا پھینکنا جو ہے وہ بھی پانی کو آلودہ کرنے کا باعث بنتا ہے اب جو ہے کچھرا جگہ جگہ دیکھیں کہ پانی میں دریاؤں میں ندیوں میں نالوں میں کچھرا پھیکا ہوتا ہے اب کچھرا پھر یہ دریاؤں سے ہوتا وہ سمندروں میں جاتا ہے مچھلی یہاں پھر آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ پانی میرا گھر ہے اس کو گندہ مت کرو تو جب کڑے کرکٹ میں کاغذ ہوتے ہیں پلاسٹک ہوتے ہیں تو یہ پلاسٹک کے بیگ اور ریپر اور جال جو ہیں یہ ابھی جانور کھا لیتے ہیں ان کے میدے میں پانس جاتے ہیں ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ رسیاں جال اور یہ کچھوہ ہے اس کے موں میں پلاسٹک ہے تو اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں ان کی یا سانس بند کر دیتی ہیں یا انتڑیوں کے بلوک کر دیتی ہیں اور پرندے انڈے سمجھ کے پلاسٹک کے چھوٹے ٹکڑے کھا لیتے ہیں اور اس سے آبی کے پرندے بھی مار سکتے ہیں پھر یہ کچھرا سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ چھوٹے آبی جانوروں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ دھیاتی علاقے جو ہیں ان میں جانور جب جوڑوں میں پانی پیتے ہیں ندی نالوں میں تو وہ وہاں پہ فضلہ خارج کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے آلودہ پانی کو آلودہ کرنے کا باعث بنتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زراد ہے یا ایگری کلچر ہے وہ پانی کو کیسے آلودہ کرتی ہے تو جب کسان جو ہے وہ خاد فرٹلائزرز خادیں استعمال کرتا کیڑے مار عدویہ انسیکٹی سائیڈ اور ہربی سائیڈ تو زیادہ جو ضرورت سے زیادہ خاد ہوتی ہے وہ پانی میں بہ جاتی ہے اور اس طرح وہ ندی نالوں میں پہنچ کے جو آبی جانور ہوتے ہیں ان کو مار دیتی ہے کیونکہ جو یہ اصل میں یہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ زہر کا کام کرتے فالتو کھا دیں دریاؤں کے پانی میں شامل ہو کے آبی حیات کو متاثر کرتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیڑے مار عدویات ہیں اصل میں کیڑے مار عدویات زہر ہوتا ہے جو کیڑوں کو مار تو یہ بھی اس سے آبی حیات متاثر ہوتی ہے کیونکہ جو کیڑے مار سنڈیاں اور کیڑے جو فصلوں کو قراب کرتے ہیں ان کے لئے کیڑے مار عدویات یوز ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ مچھلیاں مری پڑی ہیں پھر انسان بھی اگر یہ مچھلیاں کھائیں پانی استعمال کریں تو وہ بھی ان عدویات سے متاثر ہوتے ہیں پھر لائی سٹاک ویسٹ مویشیوں کا فضلہ یا لائی سٹاک جو زندہ جانور پالے جاتے ہیں جن میں مرگیاں اور مویشیوں کے باڑے آتے ہیں تو ان کا فضلہ ہے جب وہ گوبر اور پشاب ہوتا پانی میں شامل ہوتا تو آلودہ کرتا ہے پھر انڈسٹریل پلوٹنٹس ہیں سنتی آلودکار ہیں جو پانی کو آلودہ کرتے ہیں اس میں کیمیابی پانی کا اخراج ہے کیونکہ جب فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں تو پانی کا استعمال ہوتا ہے ان میں اناثر مکس ہو جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت اور آبی حیات کے لیے مذر ہوتے ہیں جیسے پارے سیسے کرومیوم اور آرس سنت کے زہریلے مرقبات جو کارکانے کے فضلاجات میں موجود ہوتے ہیں پانی اور زمینی محول کو آلودہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیسا اور پارا یہ کینسر کا بھی باعث بنتا ہے اور دماغ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے آبی حیات جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی تو آبی ہے آبی اس سے مر جاتی ہے تو بغیر ٹریٹمنٹ کے یہ پانی جو ہے کیمیکل فیکٹریوں سے اس کا اخراج نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ آئل سپل بہنے والا تیل جو ہے وہ بھی پانی کو آلودہ کرتا ہے یا تو بہری جہازوں کی صفائی کی وجہ سے پانی میں تیل جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جس سے بہری جہاز دوٹ جائے تو اس سے بھی سمندر کی سطح پر آئل سپل یا بہنے والا تیل ہوتا ہے اب یہ سمندر کی سطح پر تیل ہے یہ ایک لیئر بنا دیتا ہے جس اوکسیجن بند ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پرندوں کے تیل پرندوں کے پرد جو ہوتے ہیں وہ تیل کی وجہ سے ڈڑ جاتے ہیں اور وہ پرندے جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں وہ ان کا انہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی علوگی کی کی وجہات ہیں زمین کی علوگی کی جاتی ہے اور رہنے کے قابل نہیں رہتی وہ پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں جگہ جگہ پاکستان میں آپ کو اس طرح کے کچھرے کے ڈھیر نظر آئیں گے پھر لوگ جو ہے وہ امارتی کچھرا جو بلڈنگ میٹیریل ہے اس کا بھی صحیح طرح سے اس کو بھی ضائع نہیں خامدھاتے جو ہیں وہ فیکٹری کے فضلے سے نکلتی ہیں اور زمین کو خراب کرتی ہیں اور پھر جب ایسی زمین کے اوپر جو ہیں وہ سبزیاں گائی جائیں یا انسان رہے تو ان کے جسم میں بیماریاں اور کیمسر کا باعث ہوتی ہیں پھر سیلینیشن ہے نمکیات سطح زمین تو اس سے زمین بنجر ہو جاتی ہے کاشت کے قابل نہیں رہتی اس کا یہ نقصان ہوتا ہے تو یہ تو ہم نے پولوشن کی بات پڑی اب ایک مورل پولوشن بھی ہوتی ہے جس کو اخلاقی علوگی کہتے ہیں اس میں تین چار چیزیں آتی ہیں لالچ گریڈ ہپوکریسی منعفقت دسرپشن فساد اور کرپشن اب ہم دیکھیں کہ یہ ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے وہ گریڈ لالچ بندہ جو ہر وقت پیسے کے چکر میں پڑا رہتا ہے جو اپنے سچ اور جھوٹ کسی چیز کا نہیں خیال رکھتا اسے صرف پیسہ چاہئے منافقت کہتے ہیں دو روخے کو کو یعنی کسی وقت کوئی بات کہنا کسی وقت کوئی بات کہنا تو منافقت جو ہے وہ بہت بری جو ہے اخلاقی علوگ کی ہے پھر ہے ڈسرپشن یا فساد ہر وقت توڑ پھوڑ کرنا اپنی چیز کے علاوہ ہر چیز کو نقصان پہنچانا تو یہ غلق باتیں ہمیں ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی ہو یا کسی کی بلا وجہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور پھر جو ہے وہ ہے کرپشن یعنی کام جو آپ کا فرض ہے کام کرنا لیکن اس کا معافظہ لینا یہ کرپشن کی سادہ سی دیفینیشن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علومگی اخلاق علومگی سے بھی بچیں تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدم میں پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے